اسلام علیکم ناظرین اکراہ آئیے نی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات بھارت کے تین روزہ دورے پر آئے اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے شہر حدرباد کے دورے پر آ کر آج صبح تاریخی خطب شاہی مقبیروں میں حاضری دی اس موقع پر تلنگانہ حکومت کے عالی حدداروں نے صدر ایران کو مقبیروں کی تاریخ بتلائی صدر نے نماز جمعہ تاریخی مکہ مزید میں ادا کیا اور بعد نماز لوگوں کے کثیر اجتماع کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ مذہب اسلام کے پروانوں کو اب آپسی اختلافات کو دور کرتے ہوئے متحد ہو جانا چاہیے اور خاص طور پر ایران چاہتا ہے کہ سب ایک ہو کر ایک اللہ ایک رسول کا نام روشن کرے تب ہی ممکن ہے کہ عالم اسلام پر ہو رہے دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو سکے انہوں نے کہا کہ مقدس کتاب قرآن مجید کا جز بھی یہی ہے کہ ہم دنیا میں متحد اتحاد سے زندگی گزاریں آج عالم اسلام کے پیچھے شیطان ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں اور خاص طور پر ایران یہی چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ بھارت کے مسلمان بھی ایرانی مسلمانوں کے ساتھ ایک جوٹ ہو جائیں کیونکہ بھارت سے ایران کا خاصا گہرہ تعلق رہا ہے اور تیل گیاس کے زخائر سے مالا مال ملک ایران اس ملک کی بھلائی کے لیے بھرپور تعاون دینے کے لیے تیار ہے آخر میں انہوں نے کہا کہ مذہب اسلام امن کا مذہب مانا جاتا ہے لہٰذا اس کا پیرو بھی امن کی چاہت رکھتا ہے خون ریزی سے بچنا چاہتا ہے لیکن ایک اکیلا شخص یہ نہیں کر سکتا سب کو ایک جوٹ ہو کر دنیا میں امن پھیلانا ہے شاک بڑی چیز ہے خوشیاں دور نہیں آلم پناہ کرییشنز خوش رہو آلم پناہ شروانی ہاؤس خوبصورت لباس کی شان امدہ شروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز جی ہاں آلم پناہ سب کی زبان پر ایک ہی نام آلم پناہ آلم پناہ آلم پناہ خوب ہے جان بلند ہے میار ریواجی ملبوسات کا فیشن آلم پناہ سے زیادے کوئی نہ جانے ڈیزائنر شروانی سوٹس پٹھانی کرتا پجاما اور کٹس ویر ایپسلوٹلی وال کلاس آلم پناہ بیسائیڈ چو محلہ پیلیس خلوت سکوائر ہیدر آباد کونٹاکٹ 040 2450 1565 ٹولیوٹ کے شہرت یافتہ آدھاکار پون کرلیان نے سیاست میں چھلانگ لگاتے ہوئے اپنی نئی پارٹی جنا سینا خائم کر لی اور اب اسے لوگوں سے جوننے کے لیے آگے آگئے ہیں جوائن فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ذریعے شہر ہیدر باد میں واقع ہوتل داس پلہ میں آج ایک میٹنگ رکھی گئی جس میں بہت ساری پارٹیوں کے لوگوں نے اس میں شرکت کی صرف ٹی ڈی پی اور وائی ایس آر کے لوگ ہی نہیں دکھائی جبکہ صدر پارٹی پون کرلیان نے بتایا کہ مدو تو سو بھی کو کیا گیا تھا اس موقع پر انہوں نے یہ خبر دی کہ کانگریس کے سابقہ ایم پی یو ارون کمار اور لوگ سفتہ کے صدر جے پرکاش نارائن سے بھی بات چیت چل رہی ہے آگے بتلایا کہ اس دو روزہ جی ایف سی کی بیٹھک میں نیو دلی کے جنتر منتر پر تلہو ریاست آہدھ پردیش کے لیے مزید فنڈز کے لیے دھرنا دینے کے لائے عمل کو تفریت دی گئی ہے ملکہ فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسہ برسہ آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پر استطاع بھی جہاز کا مکمل فرنیچر سٹ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملکہ فرنیچر روبرو والٹا کوٹل مغل پرہ ایدرباد کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ نام پلی کے ملے جناب جعفر حسین میراج نے حضب روایت آج نماز جمعہ ملزید خطب شاہی میں ادا کی اور بعد نماز بازار گھاٹ اور اطراف و اقناف کے علاقوں کے مکینوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے ان کے مسائل سے وقیت حاصل کی اور فوراں انہیں حل کر دینے کے لیے متعلقہ لوگوں کو ہدایات بھی جاری کرتی اس موقع پر ان کے حمرہ ملے پلی کے نمائندہ کارپریٹر محمد اقبال اور مجلس کے کئی سرگرم کارکن بھی موجود شہر حیدرباد میں واقع برہ صغیر کی عظیم مذہبی دسگاہ جامع نظامیہ کے بانے شایخ الاسلام امام حافظ محمد انوار اللہ شاہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کا ایک سو تین واس سالانہ عرص شریف بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ من آیا گیا جس میں شہر حیدرباد ریاست تلنگانہ اور ملک کے کئی نامور علماء و مشائقین کئی فارغ تحصیل کلوان حصہ لیا اور نظرانہ عقیدت پیش واضح ہو کہ ایک سو سائنٹالیس سالہ اس قدیم درزگاہ کے بانی کو حیدرباد بکن کے حضور نظام نے فضیلت جنگ کے خطاب سے نوازا تھا سی سی ٹی وی کیمرہ امدہ کوالیٹی ہلسل اینڈ ریٹیل نیاہت واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپریٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیرز کی سہولت بھی موجود ہے گزشتہ دس برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام قدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز جی ہاں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ویجنگر کولنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہیترباد پروپریٹر سید راشد علی ماجید فون نمبر 9849715954 ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز شہر حیدرباد کے میئر شریف بیر راب موہن نے آج محکوم برقی بلدی اور عاب رسانی کے کئی عالی ہوتے داروں کے ساتھ اپل اسٹیڈیم کا دورہ کرتے ہوئے سوچ سیلیکشن پروگرام کی تیاریوں کا جائزہ لیا شہر حیدرباد کی ایس او ٹی کی لوگوں نے ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے میر پیٹ پولیس حدود پر واقع بینائے کا ہلز پلات نمبر چھینو پر دھاوا کرتے ہوئے تین تاش کے پتوں کا جوا تھیلنے میں مصروف خریب آٹھ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور وہاں سے اٹھالیس ہزار آٹھ سو بیس روپے نقد رقم آٹھ سیل فونز اور تین تاش کے پتوں کی گھڑیاں برامت کرتے ہوئے انہیں میر پیٹ پولیس کے حوالے کر دیا اور پولیس کے ہوتیداروں نے اس سلسلے میں کیس درد کر کے تحقیقات شروع کر دی ریاست تلنگانہ کے جگدگری گھٹا علاقے میں واقعے جھیل میں چھلانگ لگا کر آج ایک خاتون نے خودکوشی کرنے کی کوشش ہی ہے علاقے کی پولیس نے سلسلے میں ایک کیس درد کر کے تحقیقات شروع کر دی ارے صحیح بولے میاں یہاں تو ایچ سے لے کر شادی تک ومنز ویر کٹس ویر ہوزری پانسو سے بھی زیادہ برینڈز ہیں یہاں پر اور منازہ آفرز بھی نواب سے لے کر عالم پناہ تک سب کی پسند نہیں خرید ہوگی تو مہنگا پڑے گا نیو برینڈ فیکٹری ایگزیبیشن روڈ آپزیٹ کیر ہاسپٹلز مزمجہی مارکیٹ ہیدر آباد شاپنگ کا نیا آدھا ریاست دلنگانہ کے زہیر آباد مستقر میں واقع شیوم لاج کے مینجر محیش پر کچھ نوجوانوں کے جان لیوہ حملے کی خبر ملی ہے ساتھی وہاں پر موجود رہے کچھ اور لوگ بھی اس حملے کی ضد میں آگئے ہیں محیش نے میڈیا کو اس حملے کی خبر دی اور بتایا کہ وہ حملہ واروں کو جانتا ہے اور ان کے نام عمر، کیوین اور چنہ اس نے بتائے اس حملے کی شکایت زہیر آباد پولیس اسٹوشن میں درج کروا دی گئی ہے اب دیکھنا ہے کہ وہاں کے سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے پولیس کی چھان بین کیا رنگ لاتی ہے ریاست تلنگانہ کے زلے ویخار آباد کے ڈیپٹی سپریلنڈرہ پولیس شیمتی سریشیا نے آج ایک تحسین آفری اقدام میں ایک خاتون کی جان بچانے میں بہترین مددگار ثابت ہوئی تفصیلات کے مطابق محترمہ ثابتری نامی ایک خاتون کی حال ہی میں اوپن ہارٹ ترجری ہوئی تھی ایسے میں جب اس خاتون نے مذہبی جپنہ واغو کے تحت پانی میں گھوٹا لگایا تو آچانکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ڈی ایس پی صاحبہ نے فوراً اس خاتون کو خریدی دواخنہ پہنچایا جہاں ڈاکٹرز نے بتلایا کہ کچھ دیر اور ہو جاتی تو شاید یہ خاتون ختم ہو جاتی اس واقعے پر سبی نے ڈی ایس پی صاحبہ کی بہت زیادہ تاریخیں کی بی جے پی کے ایم پی وی جے مالیہ کے ہمارے ملک کے بینکس کو دھوکہ دے کر فرار ہو جانے کے بعد ایک اور دھوکہ دھڑی کا نام سماج میں اُبھر کر آ گیا ہے اور وہ ہے نیرہ و مودی کا نام پنجاب نیشنل بینک فراڈ کیس میں یہ مطلوب ہے اور ملک سے ابھی یہ فرار ہے انفوسمنٹ ڈپارٹمنٹ نے سلسلے میں سی بی آئی کے اف آئی آر پر حرکت میں آتے ہوئے آج اس کی جائدادوں پر دھاوے کیے واضح ہو کہ ابھی تک ملک کو لاکھوں کروڑ میں ڈبا کر دو لوگ فرار ہو چکے ہیں اور ملک ہندو مسلمان جھگڑے میں اُلزہ ہوا ہے ایسے میں دوہزار ونیس انتخابات کا سال بھی خریب آ گیا ہے پتہ نہیں اس کے آتے آتے اور کتنے لوگ ملک سے فرار ہو جائیں